اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی چینل امجو کے ویلوگ میں آپ کو خوش شمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں دئی بڑے اور آج کی جو افتاری کی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو یہ دئی بڑے کے لیے میں نے لیا ہے دئی بڑا مکس یہ جو مسالہ ہے اور ساتھ میں ہماری ہے یہ دیکھیں بیسن لیا ہے اور یہ اس میں جائے گا زیرا یہ اپنے جو دوسری سپائس مکسی ہیں اور ساتھ میں نمک اور پانی لیا میں نے اس کو بھگونے کے لیے آہ دئی بڑے کے لیے ہم نے پہلے یہ تھوڑا سا بیسن نکالیں گے اور اس میں دئی بڑا کا جو پاورڈر ہے وہ بھی مکس کریں گے آج جیسے جیسے ہماری چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں افطاری کے لیے کہ ہم آج کیا بنا رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ان تک دیکھے گا کہ آج کی افطاری میں کیا بن رہا ہے یہ ویورس 5 سے 6 سپون میں نے بیسن کر لیا اور اس میں یہ اب سارے انگریڈیاں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں زیرا، نمک اور ریٹ مچیں جلی گئی ہیں اس کو مکس کر کے پانی اٹھ کرتے ہیں ہر گھر میں رمضان المبارک کے مہینے میں خوشبودار آ رہی ہوتی ہیں الگ الگ بکوان بن رہے ہوتی ہیں اور بہت ہی مزیدار پشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور مزے مزے کے کھانے یہ دیکھیں اچھا اس کا بیٹر بنا لیا ہے اب ہم اس میں دوسرا مسالہ بھی جو پورڈر ہے دیں بڑے کا میکس کا وہ بھی اٹھ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس میں دیکھیں یہ ہم اس میں یہی جانا ہافتھ کھانی اس میں اٹھ کریں گے ہم اس میں دیکھیں تو بیٹر کو مکس کریں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی بڑے تیار ہیں اس کا بیٹر تیار ہو رہے ویورز یہ دیکھیں ہم ساتھ میں ایک اٹلس پنا رہے ہیں اس میں یہ کیمہ ہے کیمہ اور ساتھ آلور سارے انگریڈنٹ آنین بہرہ ڈالے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست کیٹلس بن رہے ہیں اور جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کو لے کے آلو کو اس کو بھر کے ساتھ اوپر پی تھوڑا آلو کرنے آلو کا جو میش پنائے ہو گئے اس کو ساتھ ایسے پوڑ کرنے زبردست کیٹلس یہ میں دہی بلے کے لیے جو یوگرٹ ہے وہ پرپیر کر رہی ہوں اور پوڑیاں یہ میں آپ کے ساتھ بکھاتی ہوں دہی بلے کے جو بلے ہیں وہ بنا لگے ہیں ہم نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اور یہ یوگرٹ کی تین ڈبیاں اس میں آٹ کی ہیں یہ تین ڈبیاں اس میں آٹ ہو چکی ہیں اب اس میں میں نمک اور چاٹ مسالہ اس میں آٹ کروں گی اس کو اچھے سے پہنکے سلاکھے ہمارے نڈی ہو گیا ہے اور اب رہ گیا ہے بریانی گٹلس بھی صرف بن گئے ہیں اس کو بس تلنا ہے گٹلس کو اور ہماری عادی تیاری ہو چکی ہے اس وقت شام کے پانچ پڑ چکے ہیں اور اب بھی پیچھے رہ گیا ہمارا تھوڑا سا ٹائم افتاری کا آہستہ آہستہ ہم سارے چیزیں ریڈی ہو رہی ہیں ویورج یہ دیکھیں ہمارا ادھر بریانی کا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے جکن کو اچھے سے ماشاءاللہ بھون کے تو یہ تقریباً تقریباً سارا ریڈی ہے اور ادھر ہم نے پانی بوئل کرنے کے لئے رکھیں اس میں ابھی رائس پہلے بوئل آدھے کہ رائس ڈالیں گے چکن اچھے سے بن چکا ہے بہت ہی زبردست مسالہ ریڈی ہوا اس کا خوشبو خورے گھر میں پھیلی رہے ویورج یہ دیکھیں کتلس تیار ہو رہے ہیں دل اور ساتھ بھی سمول کے پانوے اور یہ ہماری بریانی کو بھی دم لگا دی گیا تو جب دم کھولیں گے تو آپ کو دکھائیں گے بہت ہی کھوٹا جس پوٹ ریڈی ہو گیا دین بلے بھی بنا چکے ہیں بنا کے اندر آتی ہیں کیونکہ تھوڑا ہی ٹین رہا گیا ایک تھاری کیا زبردست کتلس کیا رہے ہیں ماشاءاللہ بریانی زبردست بنی ہے اور کتلس بھی ریڈی ہیں دکھرے کا ماشاءاللہ اور یہ ساتھ بھی سکتلس تھوڑی ٹین رہے گیا اور گacsہ اور گازشتession سے دیکھر گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا کچھ ریڈی ہے زبردست چاٹ ہے ساتھ میں سیلٹ ہے دھئی بھلے اور سموسے کٹلس بریانی بہتی زبردست روزاج کھل رہا ہے ماشاءاللہ سب کے لئے رمضان سب کو مبارک ہو اور ہمیں نماز کرنے کی سب کو عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں ہماری نماز اور روزی کو قبول کریں یہ کٹلس بھی آگئی ہے موسیقی 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 موسیقا